ہاں ہاں عریب کو دیکھ کر ترس آتا ہے اور ساتھ کو دیکھ کر بس اس پہ برستی رہو تم وہ جو شادی کے بعد بھی چھڑا چھانڈ زندگی گزارنے پر مجبور ہے ایک شرٹ تو تم اس کی پریس کر نہیں سکی تو یہی پر آپ مہیر کریکٹر کے دوگلے پن کو اچھے سے انڈسٹینڈ کر لیں گے کس طرح سے یہ کنی ہے اور چھپی رستم ہے ہالو فرینڈز وائی مہیر اس پلائنگ ڈبل گیم پاکستان پوچھتا ہے کہ مہیر کو کیا پرابلم ہے ہماری یہ جنڈو بھام آنٹی کیا کرنے والی ہے نیکسٹ اپیسوڈ بھی کافی انٹرسٹنگ ہوگی لیٹسٹ اپیسوڈ کے کچھ اچھے کچھ برے سین ان سبھی قویسٹنز کے آنسر اس ویڈیو کے اندر میں کرنے والوں جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل ایک انگر بھی لازمی ٹھوک دیجے گا اپیسوڈ کا سٹارٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے جہاں پر ہمارا ساتھ کہتا ہے کہ دل کا پتہ ہے گھر کا نہیں دارٹ مینز کہ تمہیں اس کے بارے میں اتنی تو انفرمیشن ہونی چاہیے کہ اٹلیسٹ وہ کہاں رہتا ہے بائی دے وی اس پوائنٹ پر ای ویڈیس ایکسپیکٹنگ کہ اٹلیسٹ ماہیر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں میری اب شادی ہو چکی ہے میں اس سے کسی بھی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں رکھنا چاہتی تو پھر تازیت کس بات کی اور یہ ردی والے نے بھالو کیا کرنا تھا جو بکس دکھائی گئی ہیں آپ کو وہ ایسا لگتا ہے کہ بلکل فریش میڈ ہے جیسے آج کل میں ہی کریئٹ کی گئی ہوں اگر بیس سال پرانے یہ بکس تھیں یا ڈائریز تھیں تو ان کو تھوڑا سا اولڈ رف دکھانا چاہیے تھا نیلو مہیر کے پاس آتی اور کہتی ہے تمہارا کسور یہ ہے کہ تم ڈبل گیم کھیل رہی ہو تمہارا کسور یہ ہے کہ تم نہ تین میں ہو نہ تیرا میں دیوانا ہوا مستانا ہوا تیری چاہت میں پنگی چرسی ہوا دونوں اپنی جگہ پر بیٹھ کر پی رہے ہیں سگرٹ اور کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کرنا وہاں پر وہ بھی پریشان اور ساتھ بھی پریشان بائی دوئے ہانی نے اپنی اچھی خاصی سکن کا بیڑا غرق کر دیا کہنا ہے میری بیگم کا کہ جب بہت زیادہ آپ میک اپ اپ لائک کرتے رہتے ہو تو آپ کی جو سکن ہے وہ اس طرح کے پیمپلز دے دیتی ہے اس طرح کی رف کر دیتی ہے جیسے اب آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے ماہیر کہہ رہیے ٹیزر میں کہ عریب کو دیکھتی ہوں تو بہت ترس آتا ہے عریب کو دیکھتی ہوں تو بہت ترس آتا ہے مجھے لگ رہا میں نے کچھ بہت غلط کرتے ہیں اس کے ساتھ ہاں ہاں عریب کو دیکھ کر ترس آتا ہے اور ساتھ کو دیکھ کر بس اس پر برستی رہو تم وہ جو شادی کے بعد بھی چھڑا چھانڈ زندگی گزارنے پر مجبور ہے ایک شرٹ تو تم اس کی پریش کر نہیں سکی فاہا کی ڈریسنگ دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی کیٹ ووک سے آئی ہو ارے بندہ اپنے گھر میں اتنا ریڈی ہو کر کیوں پھرتا رہے گا فاہا کہتی ہے کہ ماہیر کے گھر جانے کا فیصلہ کر کے ممانی جان نے تمام بند دروازے کھول دی ہیں ارے بی 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 بند دروازے تو تب بھی کھل گے تھے جب تو اس کے ولی میں پر گئی تھی اس کو تکنی کا ناچنا چانے تو وہ بڑی پوفیکٹ اگزامپل یہاں پر بیٹھتے ہیں کہ جب آپ کسی کے لیے گڑا کھوتے ہو تو خود اس میں گرتے ہو ایونچولی خود گر چکی ہے فاہا اب یہاں پر ساری پوسیبیلٹیز کریئٹ ہوں گی اچھا خاصا معاملہ دبا ہوا تھا تم نے اجاگر کر کی ہے اور ایہاں پر اریب کی ماہ نے کچھ چکر چلایا ہے کچھ ایسی کھچڑی پکائی ہے کہ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جس ٹائم یہ آتی ہے انکل ان کو دیکھ کر اٹھ جاتے ہیں کہ یہاں پر اریب کی ماہ کو بہت اچھے سے پتا تھا کہ اگر میں کسی بھی اور ٹائم پر گئی تو یہ لوگ بہت برے طریقے سے انسلڈ کر کے مجھے بھیج دیں گے لیکن یہ شاید وہ ایسا مومنٹ ہو سکتا ہے کہ جس ٹائم پر یہ لوگ اٹ لیسٹ میری بات سنیں اور جب ان کی اپنی بیٹی کا بھی ایک رشتہ ہو رہا ہے تو کچھ بھی انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے میں اس سین کو اچھے سے دیکھنے کے لیے بڑا بیتاب ہوں بٹ یہ بات ہو رہی ہے نیکسٹ اپیسوڈ کی اگر ہم کرنٹ اپیسوڈ کی بات کریں تو یہاں پر اچھی خاصی بورنگ اپیسوڈ تھی مجھے لٹرلی نیند آگئی یہ لوگ بہت زیادہ ڈریک کرنے لگ رہے ہیں اس ڈرامے کو اور جس کی وجہ سے جو اس کا چام ہے وہ ختم ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس ڈرامے کی سب سے بڑی جو ویورشپ ہے اب تک وہ صرف وہاچ کی فیس ویلیو کی وجہ سے ہے کیونکہ اس کی فیس ویلیو تیرے بین ڈرامے کے اندر بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر مجھے پیار ہوا تھا ڈرامے میں مرتصم کا بذکر آپ کو بار بار دیکھنے کو ملے گا ساتھ کی ایکٹنگ کو لوگ بہت زیادہ ریلیٹ کرنے لگ رہے ہیں مرتصم کے ساتھ اور وہاچ کو اوورال بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور کمیانی کے اندر ایکٹنگ سے ایکٹنگ اوبر اوبر کے بہار آتی ہے جس طرح سے یہ اپنی باڈی لینگویج کو لے چل رہے ہیں وہ بہت زیادہ اوریجنل لگتی ہے اور جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے یہاں پر ساد اور عریب کے کریکٹر میں وہ یہ کہ عریب کا کریکٹر بہت زیادہ جذباتی ہو کر بھی وہ امپریشن نہیں دے پا رہا وہ اپنا اگریشن نہیں بنا پا رہا جو ساد صرف چھوٹی موٹی آنکھیں ہلا کر اپنا سر گھوما کر یہاں پر آرڈینس کے اندر اپنی جان بنا رہے ہیں تو میں ہمیشہ سے آپ کو کہتا تھا کہ عریب جو ہے وہ بہت ہی سٹوپڈ حرکتیں کرنے والا ہے جس کا آغاز لیٹسٹ اپیسوڈ کی اس سٹیٹمنٹ سے ہو جاتا ہے اگر تم اتنے سینسبل ہو اور تم صرف جانتے ہو کہ تمہیں پیار ہے تو تم اس طرح کی سٹوپڈ باتیں کیوں کرو گے جو نولیج ہے جو یہاں پر پرسپشن ہے ہمارے عریب کریکٹر کی وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے ماہیر کو لے کر اور ماہیر بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کو فیگر آؤٹ کر لے گی لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو جائے فیلحال وہ ساد کو بالکل فور گرانٹڈ لیتی ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچپن سے لے کے آج تک یہ میرے آگے پیچھے گھومتا رہا ہے ہمیشہ گھومتا رہے گا but I want writer to put some attitude in this character آگے جاگے کچھ ایسا ہو جس کی وجہ سے اس کو بھی پتا ہو کہ کیسے آگے سے اس نے بھی ignore کرنا ہے کیونکہ صحیح ٹائم پہ صحیح انسان کو ignore کرنا اپنی value کو منوانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہوتا ہے عریب کی ماں کہتی ہے کہ آخر کیا ہے اس لڑکی میں تم کیوں اس کے پیچھے اتنا پاگل ہوئے پھرتے ہو اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آپ کے پاس چاہے لاکھ دولت ہے اچھی گاڑی بنگلہ سب کچھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیا تو نہیں بھئیہ یہ صرف 10 to 20% ہے 80% آپ اپنی اولاد کو تب دیتے ہو جب آپ اس کو اس کی مرضی کا life partner choose کرنے میں help کراؤ لیکن زیادہ پیرنٹس یہی پر آ کر mistake کرتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا family standards خراب ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنے بچے کی شادی کسی چھوٹے گھر میں کر دی ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا اگر آپ کسی بہت بڑے گھرانے میں اپنے بچے یا بچی کی شادی کرتے ہو اور اس گھرانے کے اندر attitude بہت زیادہ ہے وہ respect نہیں دیتے تو آپ کے standards بہت جلدی drastically گریں گے لیکن دوسری طرف اگر آپ نے اپنے بیٹے کی شادی گھر کی نوکرانی سے بھی کر دی ہے تو اگر اس کو اس سے پیار ہے اور وہ بہت اچھی لگتی ہے آپ کے بچے کے ساتھ کھڑے بھی تو مان لو کہ آپ کی family کے standards بڑھیں گے گھٹیں گے نہیں یہ practical بات کر رہا ہوں اگر نہیں یقین تو ازما کر دے سو میں سمجھتا ہوں کہ ماہیر کو اس پوائنٹ پر ایک سائیڈ چوز کرنی چاہیے کیونکہ یہ سائیڈ چوز کرے گی تو شاید رامے کا انٹرسٹ بڑھے چاہے وہ سائیڈ ہو اس کی ساتھ کی طرف یا پھر عریف کی طرف ایک سائیڈ کو جلدی سے پک کر کے فولی اس کے اندر اپنے آپ کو پاگل کرنا ہوگا تاکہ باقی کریکٹرز نے جو بھی ایکشنز لینے وہ جلدی جلدی لیں لیکن ایک بات میں یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا کہ ساتھ کی سسٹر کا جو کریکٹر دکھایا ہے میرے خیال سے اگر میرے سے پوچھا جائے کہ پچھلے آڑ دا سال میں جب سے میں یہ ڈرامے دیکھ رہا ہوں اور خاص طور پر پچھلے پانچ سال میں جب سے ریویوز کر رہا ہوں اگر سب سے بیسٹ سسٹر کا کریکٹر مجھے کسی کریکٹر کو کہنا ہو تو یہ نیلو کا کریکٹر ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے مجھے پیار ہوا تھے بہت اچھے سے لکھا گیا ہے اس کو بہت اچھی ایکٹرس چوز کی گئی ہیں اور وہ بہت اچھے سے اپنا کام کر رہی ہیں اس پوائنٹ پر بھی جس طرح سے اس کو کہتے ہوئے دکھایا گیا کہ خدا کے لیے تمہیں اگر پیار نہیں ہے تو دوستی کا ہی لحاظ کر کے میرے بھائی کا خیال کر لو یہ بہت ہی سپرب لگا مجھے سین اور اچھے سینز کا ذکر کروں تو لیٹر سٹ اپیسوڈ میں وہ سین بھی مجھے بہت اچھا لگا جہاں پر ساتھ جب دور سے دیکھتا ہے کہ عریب بات کرنے لگ رہا ہے ہماری ماہیر کے ساتھ تو وہ پیچھے ہو جاتا ہے بیک آف ہو کے تھوڑا سے انتظار کرتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے لیکن ماہیر نے پھر بھی اس کو بتانا پسند نہیں کیا کہ ایسے میں عریب آیا تھا میرے ایسے ملنے یا وہ مجھے کچھ باتیں کر کے گیا ہے تو یہی پر آپ ماہیر کریکٹر کے دوگلے پن کو اچھے سنڈسٹینڈ کر لیں گے کہ کس طرح سے یہ کنی ہے اور چھپی رستم ہے کچھ بھی بتاتی نہیں ہے اور پھر بعد میں کہتی ہاں میرے شاہد یہ ہو گیا سو دیٹس ایپیسوڈ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ دراما اور کیسے کے ریویوز کومنٹس میں ضرور بتانا ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ نے ہمارا مسٹر نومان ویلوکس چینل ویزٹ نہیں کیا تو لادنی کیجئے وہاں پر بہت ہی انٹرسٹنگ ویلوکس ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا موسیقی